دوستو پودوں کو نائٹروجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسی کی مدد سے یہ امائنو ایسٹس پیدا کرتے ہیں جس سے پھر ان کے ٹیشوز، لیونگ سیلز اور خاص قسم کی ایک پروٹین بنتی ہے جو پودوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے پلانٹس کے لیے بہت اہم ہے یہ تو جدید زمانوں میں پودوں کی مدد کے لیے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا جاتا ہے جس میں نائٹروجن کافی مقدار میں ہوتی ہے اور یہ کیمیکل پانی میں بہت آسانی سے حل ہو کر پھر پودوں کے کام آتا ہے اس کیمیکل کمپاؤنڈ کو امونیم نائٹریٹ یا کیمیسٹری کے اگر فارمولے میں دیکھیں تو NH4NO3 کہا جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا اس کمپاؤنڈ کا ایک خوبصورت پروڈکٹیو یوز منافع بخش استعمال لیکن اس کا ایک دوسرا بہت بڑا استعمال مائنز میں کانوں میں بھی ہوتا ہے وہ یوں کہ جب دھماکہ کر کے پہاڑوں کا سینہ چیر کر مادنیات منرلز کو نکالنا ہوتا ہے تو بھی یہی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو امونیم نائٹریٹ آکسیجن بہت زیادہ سپلائی کرتا ہے اتنی سپلائی کرتا ہے جتنی عام طور پر آگ کو ہوا سے نہیں ملتی لیکن امونیم نائٹریٹ کو جب آئل اور بارود کے ساتھ پھڑا جاتا ہے تو ایک بہت زوردار تھماکہ بھی ہوتا ہے دہشت گرد بھی اکثر جگہوں پر یہی کیمیکل استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ آگ لگتی ہے تباہی زیادہ پھیلتی ہے تو دوستو یہی امونیم نائٹریٹ دو ہزار تیرہ میں بہت بڑی مقدار میں لبنان کے ساحلی شہر بیچ سیٹی بیروت میں ایک جہاز پر آیا اس جہاز میں پونے تین ہزار ٹن امونیم نائٹریٹ تھا اتنی بڑی مقدار اتنی بڑی تعداد میں کس نے مگوایا تھا کچھ کہتے ہیں روس سے ایک جہاز آیا تھا جو موزنبیق جا رہا تھا اس میں یہ تھا یہ کچھ دیر میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے پوری کہانی کیا تھی لیکن تھوڑا سا یہ دلچسپ معاملہ ہے اس کے لیے ایک تاریخی کہانی سمجھنا ضروری ہوگا بٹ ہوا یہ کہ اس کیمیکل کو لبنان کی حکومت نے ضبط کر کے یا کسی سمجھوتے کے تحت لبنانی حکومت نے ساحلی شہر اپنے اسی بیروت شہر کے اندر ساحل کے قریب ہی ایک گودام میں ایک ویر ہاؤس میں سٹور کر دیا اب یہ خطرناک کیمیکل تھا اتنا زیادہ خطرناک کہ چین اور امریکہ میں اسی کیمیکل کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے بڑی تباہی پھیل چکی تھی بہت سے لوگ جانے گواہ بیٹھے تھے پھر لبنان جیسے کمزور ملک میں یہ کیمیکل دہشت گردوں کے حتے بھی جڑ سکتا تھا سو اس کے خلاف لبنان کی عدالت میں ایک کیس بھی دائر ہو گیا کہ اس کیمیکل کو اس عبادی والی جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے کہ ایک عام سے گودام میں ہزاروں ٹن خطرناک کیمیکل کیوں رکھا ہوا ہے اب دیکھیں کہ عدالت کی سستی تھی حکومتی اہلکاروں کی نالائکی تھی ملکہ مجرمانہ غفلت کہیں آپ اسے کرمینل نیگلیجنس تھی سات سال بعد یہ کرمینل نیگلیجنس یہ رنگ لائی کہ پہلے تو شہر کے پیچوں بیچ ایک عبادی کے علاقے میں ساحل کے ساتھ آگ لگی اس سے اس کیمیکل کا جادو چلا وہ سب نے دیکھا اور پونے تین ہزار ٹن بارودی مواد ایٹم بم کی طرح پھٹا اور وہ لوگ جو کہتے تھے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اب وہ آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ اس کیمیکل نے جو کرنا تھا کر دیا درجنوں قیمتی جانیں ختم ہو گئیں سو سے اوپر اب تک ڈیتھ ٹال چلا گیا ہے نیوز رپورٹس کے مطابق تین لاکھ لوگ اپنے گھر اور فلیٹس وغیرہ دکانیں وغیرہ دفاتر کھو چکے ہیں ساڑھے تین عرب ڈالر 3.5 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لبنان عرب کا ایک بہت خوبصورت سیاحتی مقام بھی ہے ٹورسٹ سائٹ ہے اس کے بیچیز پر ساحلوں پر پارٹی کرنے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں کیسینوز ہیں بارز ہیں اور دبائی کی طرز پر دبائی کی طرح ٹورسٹ اٹریکشن والی ہر چیز یہاں ہے اسی سے لبنان ہر سال اچھا خاص سا منافع کماتا تھا اور ہے لیکن اب ظاہر ہے اس کی ٹورزم اس کی یہ انڈسٹری بھی متاثر ہوگی بری طرح سے یہ سب کچھ کس لیے ہے صرف ایک لاپروہی کے نتیجے میں یا آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی تھا اس کے پیچھے اسرائیل کا نام کیوں لیا جا رہا ہے آخر اس بظاہر ایک حادثے یا سستی یا نالائیکی کے پیچھے اسرائیل کا نام جو لیا جا رہا ہے تو دوستو اس کی ایک تاریخی دلچسپ وجہ ہے ایک زبردست کہانی ہے اس کے پیچھے لبنان جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کا عرب خطے کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے بحیرہ روم یا میریٹرینینسی کے کنارے پر واقع ہے اور اس کی سردیں صرف دو ملکوں سے لگتی ہیں اوپر شمال میں شام سے اور نیچے جنوب میں اسرائیل سے اب ایک طرف سمندر اور اوپر نیچے دو ملک بس اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سب جیوگرافیے کے قیدی ہیں جس جیوگرافیے میں ہم پیدا ہوتے ہیں یا کوئی ملک جس جیوگرافی میں ہوتا ہے وہاں کا اچھا برا جو بھی ہے جو موسم ہے یا حالات ہیں وہ اسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے پرداشت کرنے پڑتے ہیں تو لبنان بھی اپنے جیوگرافیے کا اسی طرح قیدی ہے وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دونوں نیبرز ہمسائیوں یعنی اوپر شام اور نیچے اسرائیل ان کی جنگوں میں کسی نہ کسی طرح حصے دار بن جاتا ہے اب شام میں آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے حالات بہت غراب ہیں شام یعنی سیریا کئی ممالک کی پروکسی وارز کا اکھاڑا بنا ہوا ہے مختلف ممالک کے گروہ یہاں پر ان کے اشاروں پر ان کے اسلے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اسی اکھاڑے میں اسرائیل بھی شامل ہے وہ اپنے جنگی جہاز شام پر حملوں کے لیے جب بھیجتا ہے تو یہ اسرائیلی جنگی تیارے لبنان کے اوپر سے گزرتے ہیں اور لبنان سے اس کی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت تک نہیں مانگتے لبنان اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا نہ جہاز گرا سکتا ہے نہ اس کا احتجاج کر سکتا ہے بلکہ دوستو لبنان تو اتنا کمزور ہے کہ دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ میں سعودی حکومت نے جب لبنانی وزیراعظم سعاد الحریری کو زبردستی اپنے ملک بلایا تو وہ آگئے پھر سعودیوں نے ان سے نہایت بتہذیبی کی یہاں تک کہ انہیں مجبور کیا کہ وہ سعودیوں کا لکھا ہوا ایک استیفہ سعودی ٹی وی پر لائیو آ کر پڑھ دیں سعود الحریری نے جو لبنان کے وزیراعظم تھے وزیراعظم تھے منتقب وزیراعظم انہوں نے استیفہ اپنی وزارت عزمہ سے استیفہ سعودی عرب میں بیٹھ کر سعودی ٹی وی پر پڑھ دیا اور واپس آگئے لیکن جب وہ براستہ فرانس لبنان واپس پہنچے تو اس بات سے مکر گئے لیکن یہ دیکھیں کہ آج تک آج تک لبنانی وزیراعظم یہ نہیں بتا پائے کہ سعودی عرب میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جو اتنی دیر انہیں زبردستی روکے رکھا اس دوران کیا ہوا اس سے اندازہ کریں کہ لبنان کتنا کمزور ملک ہے تو یہ تھا سعودی عرب اب دیکھئے کہ اس کے ہمسائے میں دوسرا ملک شام اور شام کے ساتھ عراق پھر ایران ایران کی سرحد لبنان کے ساتھ نہیں لگتی لیکن ایران کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے لبنان میں وہ کیسے وہ ایسے کہ لبنان میں ان کی فوج کے مقابلے میں ایک فورس ہے بہت طاقتور بہت منظم سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی طرح ایک فورس حزباللہ امریکہ سمیت کئی ممالک اس پر پبندیاں لگا چکے ہیں اور اسے قلدم قرار دے چکے ہیں اس فورس کو ایران اور شام کی بھرپور حمایت حاصل ہے لبنان میں تقریباً ساڑھے تقریباً ساٹھ فیصد سے کچھ اوپر مسلمان ہیں اور چالیس فیصد سے کچھ کم فورٹی پرسنٹ سے کچھ کم عیسائی آبادی ہے تو حزباللہ کو مسلم آبادی اور خاص طور پر اس آبادی میں موجود شیعہ ابرادری کی بھرپور حمایت حاصل ہے اس سپورٹ کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ لبنان اسرائیل کے شمال میں ہے یعنی لبنان اوپر ہے اور اسرائیل نیچے ہے اب اسرائیل جیسا کہ دنیا بھر میں امن پسند لوگ مانتے ہیں کہ ایک اگریسیف سٹیٹ ہے اگریسیف سٹیٹ ہے اپنے مقاصد کے لیے اپنے ہمسائیوں پر طاقت کا بھرپور اور بہمانہ استعمال کرتی ہے اسرائیل نے لبنان کے اپنے ہمسائے کے جنوبی حصے پر ایک لمبے عرصے تک قبضہ بھی کیے رکھا تھا دوستو یہ قبضہ سن دو ہزار میں ٹو تھوزن میں ختم ہوا تھا تو اسرائیل کا مقابلہ جب بھی کرنا ہوتا ہے چونکہ اسرائیل اگریسن دکھاتا ہے اپنے ہمسائیوں کے اقلاف تو لبنانی فوج مقابلہ نہیں کرتی حزباللہ مقابلہ کرتی ہے اب یہ آپ کو یاد ہوگا چودہ سال پہلے شاید جولائی اگست کا مہینہ تھا یہی مہینہ تھا جب اسرائیل نے لبنان کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا تو تقریباً ایک مہینے سے زیادہ جنگ ہوتی رہی اس جنگ میں لبنانی فوج نے ایک گولی نہیں چلائی تھی ساری جنگ حزباللہ نے اسرائیل سے لڑی تھی اس جنگ میں اسرائیل جیت نہیں سکا تھا اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حزباللہ جیت گئی تھی بس یہ جنگ ففٹی ففٹی ختم ہوئی تھی ایک سٹیل میٹ تھا لیکن جنگ یوں ختم ہوئی تھی کہ آلت دونوں نے اپنی پنی فتح کا دعویٰ کر دیا اور عالمی اداروں نے آ کر لڑائی لڑائی ماف کرو والا سین کر دیا تو اب یہ ہو گیا کہ اسرائیل کے ساتھ حزباللہ کا ڈاریکٹ کنفلکٹ تھا اور ہے لیکن ایک دوسری وجہ سے بھی اسرائیل اور امریکہ حزباللہ کے بہت خلاف ہیں اور وہ ہے اسرائیل سے لڑنے والی فلسطینی عسکری تنظیمیں حزباللہ ہی کی پناہ لیتی ہیں اور مدد لیتی ہیں تو دوستو لبنان میں حزباللہ سے شدید لڑائی پرانے قبضے اور بلنگ ایٹیچوٹ کی وجہ سے بیروت میں یہ جو دھماکے ہوئے ہیں ان کا الزام کچھ لوگ اسرائیل پر لگا رہے ہیں اور اس کی تاریخی وجہ ابھی آپ نے جانی ابھی مددارہ تھا آپ کو اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسرائیل نے کیا ہے تو امونیم نیٹریٹ کو انہوں نے آگ لگائی ہوگی یا کوئی میزائل پھینکا ہوگا اگر میزائل پھینکا گیا ہے تو یہ دوستو کو چھپنے والی بات ہرگز نہیں یہ تو منٹو میں پتا چل جانا تھا لبنان نہ بھی بتائے تو ویڈیوز زبانی بیانات خلا میں موجود بے شمار سیٹلائٹس ہیٹ میٹرز اور دیگر نجانے کتنی چیزیں ہیں جن سے آسانی سے میزائل حملے کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اب بھی اگر کوئی تحقیق ہو تو آرام سے آسانی سے پتا چل جائے گا ہے کہ میزائل حملہ تھا یا نہیں لیکن اگر کسی نے لبنانی حکومت کی نا اہلی اور نالائکی سے فائدہ اٹھایا اور کسی ایسے طریقے سے ایمونیم نائٹریٹ کو اگنائٹ کیا کہ اس طریقے کو کوئی پکڑ نہ سکے ہاں یہ ممکن ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ایسے چیلنجز کو کلیو لیسلی انجام دیتی رہتی ہے ایسے طریقوں سے کہ کوئی انہیں پکڑ نہیں سکتا جاسوسی کے جدید ترین طریقے بھی موساد اور سی آئیے ہی نکالتے ہیں کیونکہ ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ پر سب سے زیادہ خرچ اور محنت بھی وہی کرتے ہیں اس کی ایک مثال نائنٹین سیونٹی ٹو انیس سو بہتر میں آپ کو یاد ہوگی نہیں تو ابھی ہوا یہ تھا کہ ایک فلسطینی گروپ بلیک سپتمبر نے جرمنی میں گیارہ اسرائیلی اولمپک ایتھلیٹس کو قتل کر دیا کس نے قتل کیا اس وقت کوئی نہیں جان پا رہا تھا لیکن موساد نے مہینوں کی منصوبہ بندی کے بعد اس قتل کے پیچھے موجود تمام لوگوں کو ٹریس کیا پھر ایک ایک کو چن چن کر قتل کر دیا مختلف ملکوں سے ایک ایک شخص کو ڈھونڈ کر سٹیونٹ سپیلبرگ کی ایک فلم میونخ اسی واقعے پر بنی ہوئی ہے اگر آپ ہسٹوریکل فلمز دیکھتے ہیں تو یہ ضرور دیکھئے گا تو خیر اس بیگراؤنڈ کی وجہ سے اسرائیل کا نام بیروت دماکے کے پیچھے لیا جانا ایک فطری بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور لوجیکل وجہ ہے وہ یہ کہ وہ جہاز جس پر پونے تین ہزار ٹن امونیم نائٹریٹ آیا تھا اور پھر شہر کے انتہائی بارانک علاقے میں محفوظ کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی کچھ لبنانی سیاستدان اور اسرائیلی اخبارات کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمیکل حزباللہ کی ملکیت تھا اور اس گودام میں صرف امونیم نائٹریٹ ہی نہیں بلکہ میزائلز اور دیگر اسلحہ بھی چھپایا ہوا تھا کیونکہ دھماکے کا جو دھواں ہے جو دھواں اٹھتا ہوا آپ نے دیکھا وہ ایکسپرٹس کے مطابق یہ صرف امونیم نائٹریٹ کا نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں جو رنگ نظر آ رہے ہیں مختلف جو اس کے پھٹنے سے پیدا ہوئے ہیں وہ ملٹری ویپنز کے پھٹنے سے پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ دونوں جو دھواں دونوں قسم کے دھویں ہیں اس میں شامل تھے تو الزام لگانے والوں کے مطابق یہ اسلحہ اور امونیم نائٹریٹ حزباللہ نے اس لیے چھپایا تھا کہ اسرائیل سے کبھی لڑائی ہو تو کام آئے اور دوستو ملٹری اورگنزیشنز اسکری تنظیمیں ایسا کرتی ہیں خوفیہ گودامز رکھتی ہیں ویر ہوسز رکھتی ہیں تاکہ اگر کبھی لڑائی ہو جائے اور ان کی سپلائی لائن کٹ جائے تو ان کے پاس فوری طور پر کچھ ایسا اسلحہ موجود ہو جس کی مدد سے وہ دشمن پر سرپرائز اٹیک کر سکے اب اگر یہ بات سچ ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے کہ یہاں حزباللہ نے اسرائیل کے مقابلے کے لیے کچھ ہتھیار اور کیمیکلز چھپائے ہوئے تھے تو اسرائیل پر شک جانا ایک فطری بات ہے یقین ہم سے ہم نہیں کہہ سکتے یہ تو تحقیق سے کوئی ایجنسی بتائے گی یہ صرف شک کی میں بات کرنا اب لبنان جیسے کمزور ملک سے یہ توقع تو نہیں کہ وہ تحقیقات کرے گا اور اسرائیل پر الزام لگائے گا یا تعوان کا مطالبہ کرے گا ہاں ایران یا شام کی طرف سے یا حزباللہ کی طرف سے ایسے بینات آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ آپ ویڈیو دیکھیں آپ ہی گئے ہوں لیکن ایسی صورتحال میں لبنانی عوام پوچھیں گے کہ آپ نے شہر میں اتنے بارونک اور ٹورسٹ اٹریکشن والی جگہ پر اتنا آسلا اتنی دیر تک چھ سال تک کیوں رکھا اگر رکھنا ضروری تھا تو مناسب حفاظت سے کیوں نہ رکھا اسے اتنی حفاظت سے کیوں نہ رکھا کہ کوئی اسے اڑا نہ سکے کوئی یہاں تماکہ نہ کر سکے کیا عوام یہ سوال نہیں پوچھیں گے لیکن دوستو عوام کا کیا ہے یہ سوال تو پاکستانی عوام بھی بتیس سال سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ کو کوئی جواب ملا دوستو راولپنڈی میں ایک جگہ ہے اوجڑی کیمپ یہاں افغان جہاد کے زمانے کا ایک خفیہ اصلے کا گودام تھا جو ہتھیاروں اور بارود سے بھرا ہوا تھا یہاں بڑے خطرناک راکٹس اور میزائل رکھے ہوئے تھے اور ان میں دوستو سٹنگر میزائل بھی شامل تھے سٹنگر میزائل وہ ہتھیار تھا جس نے روس کو اصل میں شکست دی تھی یا اہم کردار ادا کیا تھا یہ زیادہ مناسب یہ میزائل افغان مجاہدین کندے پر رکھتے تھے اور روسی جہاز کو گرا دیتے تھے اس کے لئے کسی لانچنگ پیڈ کی ضرورت نہیں تھی اس کی ایک بہت مزے کی کہانی ہم نے دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان کس نمبر تیرہ میں دکھائی ہے ضرور دیکھئے گا ایکشن سسپنس اور تھرلر فکشن سے زیادہ مزے کی سٹوری ہے یہ دوستو 1.4 ملین چودہ لاکھ لوگ اسے دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو you missed my curious fellows نیچے لنک موجود ہے ضرور دیکھئے گا تو دس اپریل انیس سو اٹھاسی ٹیمتھ اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کے دن اس اوجڑی کیمپ میں راولپنڈی کے اسی گودام میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا آگ پھیلتی گئی اور پھر اچانک ایک ایک کر کے بڑے بڑے دھماکے ہونے لگے گودام میں رکھے ہوئے راکیٹس اور میزائل سات گھنٹے تک راولپنڈی اور اسلام آباد پر آگ کی بارش کی طرح گرتے رہے یوں لگتا تھا دوستو جیسے قیامت آگئی ہے کیونکہ کسی شہری کو نہیں پتا تھا کہ اب کب آسمان سے ایک آگ کا گولہ گرے گا اور اس کا سب کچھ اس کی زندگی سمیت بسم ہو جائے گا راولپنڈی میں گھر تباہ ہو رہے تھے اور ان اور ان گھروں میں رہنے والے اپنی جانے مچانے کے لیے گھروں سے کبھی باہر نکلتے تھے لیکن میزائل کا کیا پتہ کہاں گرے وہ پھر گھروں کو بھاگتے تھے تو اس خوفناک سانہے میں سو کے قریب نائنٹی تھری شاید لوگ جہاں بھگ ہوئے اور ایک ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے اور بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان کے وزیراعظم جو بھی رہے ہیں شاہد خاکان آباسی ان کے والد ائر کوموڈور خاکان آباسی اور ان کے بھائی زاہد باسی اسی حادثے میں مارے گئے تھے تو اس کا جواب کیا آپ کو آج تک ملا کہ اتنے بڑے سانے کا ذمہ دار کون تھا یہ اسلحہ راولپنڈی کے بارونک جگہ پر کس نے چھپایا تھا یہ کیوں پھٹا اگر کوئی ذمہ دار تھا تو اسے کیا سزا ملی کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور یہی کہانی اس لنک پر دیکھ لیجئے اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھی دوستو میرے جیوپلوٹیکل چینل بگ سوچو کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور پاکستان چودہ اگست کو بنایا پندرہ کو وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں